کے ریٹ ہیں وہ ڈاؤن ہو سکے ہیں اس کی ہم آپ کو پورا پوست مٹم کر کے دکھائیں گے جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہونے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہیں یوٹیوب چینل اور میں ہمیشہ کی طرح حافظ نعیم آپ کو ایک نیا پیسوڈ میں خوشامجید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنکی رہے ناظرین وہ ساری خبریں تھیں کہ آئی ایم ایپ سے جو ہمیں کرزہ بنیلا ہے تین بلین ڈالرز کا اس کے بعد جو پیٹرل بائک بنانے والی کمپنیز ہیں جہاں الیکٹرک بائک بنانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی الیکٹرک بائک کے جو ریٹس ہیں ان کو ڈاؤن کر دیا ہے ان کو کم کر دیا ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے آج ہم تفصیلن اس بار میں بات کریں گے اس کے بعد جو ہماری آگے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہیں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گی کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم الیکٹرک بائک کی موٹر بھی موجود ہے اس کی ہم آپ کو پورا پوسٹ مٹم کر کے دکھائیں گے کہ الیکٹرک بائک کی موٹر میں چیز کیا ہوتی ہے اس کی وائننگ کیسے ہوتی ہے اس میں سنسر کون سے ہیں یا اس میں کون کون سے پارکس اسمحال ہوتے ہیں تو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہیں اس ویڈا سے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں کہ جو پاکستان کو کرزہ ملا ہے آئی ایم ایف سے تین بلین ڈالرز کا ہماری یہ ہماکت ہے کہ ہم اس بات پہ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں گرزہ مل گیا کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی شخص سے ادھار پیسے لے کے خوش ہوگا ابھی تین بلین ڈالرز ہے جو ہمیں پاکستان کو ملا یہ اب بہت زیادہ افوائیں تھی کہ پاکستان جناب ڈیفالٹ کر جائے گا مگر جو میرا اپنا اپنین ہے میں خود سیاسے سے بہت زیادہ منسلک ہوں آہ سیاسی مطلب کہ سیاسی اتنا خاص بندہ تو نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی سیاسی میں کافی زیادہ میرا رجان ہے سیاسی میں پاکستان میں پڑھتا ہوں کالمگارہ کافی زیادہ ریٹ کرتا ہوں تو میرے خیال سے کہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا کیونکہ الحمدللہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اور ایٹمی پاور ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو پھر دوسرے جو ممالک ہیں کمزور ممالک ہیں تو وہ پھر کی در جائیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں تھا کرنا جو مرضی ہو جاتا ہے یہ صرف ایک شوشت ہے اس ڈیفالٹ کو انہوں نے پاکستانی عوام کو ڈیفالٹ کا بتا بتا کر ہماری موٹروے کو گروی رکھ دیا اسلام آباد ائرپورٹ کو گروی رکھ دیا جو ہمارا کراچی میں پورٹ ہے اس کو گروی رکھ دیا بہت ساری ایسی امارات ہیں جو بہت سارے پاکستان کے ایسے اہم شہرہ ہیں جن کو اس امپورٹنٹ حکومت نے شہباز حکومت نے آ کے گروی رکھ دیا اور ابھی جو تین بلین ڈالر پاکستان کو آئی ایم ایف سے کرزہ ملا ہے اس میں اگر میں بات کرتا چلوں پہلی بات تو یہ کہ یقین کریں مجھے بلین میں کتنے صفر ہوتے ہیں کتنے زیرو ہوتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا اگر میرے پاس تین بلین ڈالر ہوتے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ میری سات نسلیں سکون سے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں ہیں تو تین بلین ڈالر جو بھی ملے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو ہمیں سننے کو کیا ملے گا کہ ہم نے جناب وہ موٹروے بنا دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ موٹروے کو کسی غریب شخص نے یا کسی بھوکے انسان اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے اگر آپ نے تین بلین ڈالر کو کہیں یہ خرچ کرنا ہے تو آپ غریبوں کے لیے فری حسابتال بنائیں اگر آپ نے تین بلین ڈالر کو کسی اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے جو کہ پاکستان میں نظر آئیں یا سڑکیں آگئے پاکستان میں بہت ہیں سڑکیں بناتے ہیں چھ مینے بعد سال بات لکہ اس سے بھی جلدی تین مینے میں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں دوبارہ اس پر پھر وہ جناب جو ان کا ٹھیکے دار ہوتا ہے وہ دوبارہ آگے اس پر کام کرتا ہے تو یہ سارا نام میرے خاصے تو ایک سکیم ہے پاکستان کے وام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں تین بلین ڈالر جو کرزہ منا ہے ہم نے ادھر لگا دیا ہم نے ادھر لگا دی جبکہ یہ سارے جو بھی یہ سارے کرپشن کے ان کے وسائن ہے کہ یہ کرپشن کرنے کا ان کی طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے یہ کرپشن کریں گے لیکن پاکستان کی عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی پھر وہی بات کہ تین بلین ڈالر اگر میرے پاس ہوتے تو میری تو ساتھ نسلے سکون سے بیٹھ کے خاصے تھے یقین کریں مجھے سیریس تین بلین ڈالر میں کتنے سفر آتے ہیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے تو ابھی خیر ہم نے جو آج ویڈیو بنانی تھی بہت ساری خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ چناب ہندہ نے اپنی بائک کی قیمتیں ڈاؤن کر دی ہیں کیا الیکٹک بائک بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ بھی قیمتیں ڈاؤن کر رہی ہیں یا نہیں اس کے بعد ایک اور بہت زیادہ اہم بات ہے کہ جتنی بھی الیکٹک بائک بنانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے ہر پندرہ دن بعد یا ہر مہینے بعد اپنے ریٹ کو انکریز کیا ہے جو بائک پہلے آپ کو ایک سارٹ کی ملتی تھی ایک مہینے بعد وہ ایک اسی کے آپ کو ملنا شروع ہوگی پھر دو لاکھیں ملنا شروع ہوگی پھر دو دس دو پندرہ اس طرح ہر مہینے کے ساتھ انہوں نے اپنے الیکٹک بائک کی ریٹ کو انکریز کیا ہے اسی طرح پیٹرول بائک ہے جو اس میں بھی ہونڈا کمپنی نے یا یونائٹیڈ پیٹرول بائک بناتی ہے روڈ ہی جاتی تھی کہ وجہ کیا کیوں آپ اپنی بائک کے ریٹ بڑھا رہے ہیں تو جناب ایک ہی ہمیں سننے کا جواب ملتا تھا کہ ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں جو پارٹس ملتے ہیں الیکٹک بائک کے یا ای وی کے پارٹس ملتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سارا اس کا جو لنک ہے وہ ڈالر کے ساتھ ہے تو ابھی اگر میں ڈالر کی بائک بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو ریٹ تو ڈاؤن کرنا پڑے گا کیونکہ جب ڈالر اپ ہوا تو انہوں نے بائک کا ریٹ انکریز کیا ہے ابھی ڈالر ڈاؤن ہو رہا تو ان کو اپنے بائک کے ریٹ بھی ڈاؤن کرنا پڑیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ایک چیز بتاتا چلوں کہ باپ کے پیسے پہ تو ہر کوئی عشیہ کر لیتا ہے ہر کوئی باپ کا پیسہ اڑا لیتا ہے لیکن مزہ تب ہے کہ جب ایک ویڈیو کلاس بندہ مارکٹ میں آئے اور اپنا نام بنائے اور اپنی ایک پہچان بنائے تو یہاں آپ ایک محنت والے انسان ہو تو یہ ساری سوچ جو آپ کی مصبت سوچ ہے اس کے لیے میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک بہترین کتاب جس کا نام ہے کامیاب لوگوں کی طرح سوچی ہے جو کہ ایک سو اٹھائیس پیجز پر مشمل ہے اور اس کا سٹارک ہمارے پاس مجود ہے تقریباً دھائیسو سے تین سو کتاب اسٹر میں ہمارے پاس مجود ہے جس کی قیمت ہے صرف اور صرف چار سو روپے اگر آپ یہ بک بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی جو آپ کے مائنڈ میں نیگٹیو خیالات ہیں وہ سارے پوزیٹیو میں تبدیل ہو جائیں گے اور آپ ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں تو خطا یہ کتاب خریدنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو بہت زیادہ افواد تھی کہ جناب ہونڈا نے اپنے پیٹرول بائیک کا جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن کر دیا لیکن ابھی یہ میرے پاس ان کا جو ریٹ لسٹ ہے وہ مجود ہے ہونڈا کا جو سیونٹی موڈل ہے وہ ایک لاکھ چون ہزار نو سر پے میں آپ کو ملے گا جبکہ آج سے ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ نے سوری تقریباً پندرہ دن پہلے یہ ان کا ریٹ لسٹ اپریٹ ہوا تھا پندرہ دن پہلے ہونڈا نے اپنی پیٹرول بائیک کا جو ریٹ نکالا تھا ایک لاکھ چون ہزار نو سر پے نکالا تھا اور جو ان کا ون ٹو فائی دو لاکھ انتیس ہزار نو سر پے میں نکالا تھا اور ابھی جب پندرہ جون کو انہوں نے یہ ریٹ لسٹ اپریٹ کی تھی تو اس ٹیم ڈالر کا ریٹ تھا دو سو ستاسی دو سو چیاسی اس طرح ریٹ تھا لیکن ابھی جو آج کا ڈالر کا ریٹ ہے وہ ہے دو سو پچھتر پے تقریباً بارہ سے پندرہ دن پہ ڈالر ڈاؤن ہوا ہے لیکن پھر بھی کسی بھی کمپنی نے ابھی تک اپنی بائیک کے ریٹ ڈاؤن نہیں کیے پھر وہ ہونڈا ہو یونائٹیڈ ہو روڈ پرنس ہو روڈ کنگ ہو یا میٹرو کہہ لیں آپ یا ایم ای جیگوار کہہ لیں کسی بھی الیکٹرک بائیک بنانے والی کمپنی نے ابھی تک ریٹ ڈاؤن نہیں کیے جبکہ میرے خیال سے تو کرنے چاہیے تھے ابھی میں حال ہی میں اسٹارک مارکٹ پاکستان اسٹارک ایکچینج اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو کمپنی سے میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ایک نیشنل پوڈ کمپنی ہے اور ایک برجر پینٹ ہے اور مزان دیں ان تینوں پہ میں نے انویسمنٹ کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی آئی ایم ایم سے میں کچھ پیسے ملیں گے تو میں نے ان پہ انویسمنٹ کروں گا لیکن یقین کریں جیسے ہی آئی ایم سے پیسے ملے اس سے آگے والے جنہی اس سے ایسے ہی شیئر آپ ہو گیا کہ مجھے انویسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا میں نے جو ارادہ کیا تھا جب میں نے برجر پینٹ کا شیئر دیکھا تھا آج سے تقریباً چھ ملے پہلے تو برجر پینٹ کا جو شیئر تھا ایک سو تیسر ویگا تھا اور تقریباً ایس سے دو دن پہلے میں نے دیکھا رہا تھا انچاس رویہ کا تو جب میں نے اید کے دوسرے اید کے تین چھٹیاں تھی تو اس کے بعد میں نے جب آگے برجر پینٹ کا شیئر دیکھا تو شفٹی تری پلس ہو گیا تھا تو آئی ایم سے پیسے ملنے کے بعد مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے کافی حد تک خوشحال نہیں آئی ہے مارکیٹ ہماری انکریز کرنا شروع ہوئی ہے لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں اس بارے میں گوھر کرنا چاہیے کہ جو ہم کرزہ لے کے خوش ہو رہے ہیں یہ کس بات ہی خوشی ہے اور جو ہمیں تین بالین ڈالر ملائے ہم نے سوٹ کے ساتھ سوٹ کے ساتھ ہمیں ان کو واپس کرنے ہیں اور نو مینے کا یہ میں ریکال سے ان کا جو معیدہ ہوا ہے کہ نو مینے میں وہ آئی ایم af میں تین بالین ڈالر پاکستان کو پروائیٹ کرے گا اور جو ہم نے واپس کرنے ہو تقریباں سوٹ کے ساتھ چھے سے سات بالین ڈالر ہم نے ان کو واپس کرنے ہے تو اس میں کوئی خوشی ک pounds تو نہیں ہے کہ جب ہم نے کرزہ مل گیا ہمارا پاکستان ڈیپالٹ نہیں ہوگا پاکستان نے ڈیپالٹ ویسے ہی نہیں کرنا تھا پاکستان نے ڈیپالٹ ویسے ہی نہیں کرنا تھا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ایٹو پاور ہے تو جتنے بھی آپ دیکھ لیں بھارت ہو گیا امریکہ ہو گیا پاکستان سے جنگ لڑنے کے لیے اتنا زیارہ ڈرتے ہیں تو کیا پاکستان ڈیپالٹ کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا اس کے بعد یہ موٹر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جولٹا کی ایک موٹر ہے جس کو میں نے بائک کیا ہے تقریبا یہ مجھے پندرہ ہزار پر میں پڑ گئی ہے اس کی وائنڈنگ میرے حال سے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کی سارے وائنڈنگ نکال لوں گا اور اس کو دوبارہ وائنڈ کروں گا آپ کو سارے وائنڈنگ سکھاؤں گا تو یہ ساری چیز سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پٹس کر لیجئے گا تاکہ جب بھی یہ ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس الیکٹرک بائک کی موٹر کو گھر بیٹے ٹھیک کر سکیں تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سند آئی ہوگی اینڈ پہ ایک چیز میں کمی نہیں کی لہٰذا کسی بھی دھوکے میں مت آئیے گا اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا کیا رکھئے گا مجھے دیجئے ناکس بلوگ ناکس اجازت اللہ نکرمان